کہ وشو چھاتر پروبرتر روحی نریندر سنگھ جنہوں نے پانچ بریازموں کی بلند ترین چوٹیوں کو فتح کر کے عالمی ریکارڈ بنایا ہے انہوں نے پنجزلے کی تحصیل منڈی میں واقعے شری بدھا امرنات مندر سے ایودھا تک رن فور رام الٹرا میراثن کا آغاز کیا ہے میراثن شروع کرنے سے پہلے نریندر سنگھ نے شری بدھا امرنات مندر میں پوجا کی اور اپنی واغ کی کامیابی کے لئے دعا کی جس کے بعد شری بدھا امرنات مندر کمیٹی اور وشو ہندو پریشت بجرمدل کے راکین نے نریندر سنگھ کو ترشول پیش کر کے رخصت کیا ہے جس کے ساتھ نریندر سنگھ نے اپنی رن فور رام الٹرا میراثن شروع کی جس میں نریندر سنگھ شری بدھا امرنات سے ایودھا شری رام جنم بھومی تک سولہ کلومیٹر طویل سفر کریں گے نریندر سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ پچاس کلومیٹر کا سفر کریں گے تو سولہ سو کلومیٹر کا یہ سفر تیہ کیا جائے گا نریندر سنگھ جو کہ سولہ سو کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے روزانہ پچاس کلومیٹر کا سفر کریں گے نریندر سنگھ اپنی رن فور الٹرا میں میراثن شروع کی ہے جس میں نریندر سنگھ شری بدھا امر سے ایودھا شری رام جنم بھومی تک سولہ سو کلومیٹر طویل سفر کریں گے نریندر سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ پچاس کلومیٹر کا سفر کریں گے نریندر سنگھ ہے اور میں پیشہ بار پروتار ہوئی ہوں اب تک میں نے ساتھ مہادیپوں میں سے پاس مہادیپوں کی سب سے اچی چوٹیوں کو فتح کیا ہے اور اس سیاترہ کا مکشد ہے میں چاروں دشاؤں کو سری رام جنم بھومی سے جوڑ رہا ہوں اور اس میں جو بھی ویشو ریکورڈ بنیں گے وہ سری رام جنم بھومی کو سمرپیت کروں گا پہلے میں رامیشورم سا ایودھا دوڑ چکا ہوں دوزہ نو سو گیارہ کلومیٹر تھا جو میں نے سنتالیس دن میں پورا کیا اور جو ویشو ریکورڈ بنائے وہ سری رام جنم بھومی کی چھتر کو سمرپیت کیا ہے آج مطلب تین جون کو میں بھوڑا مرناجی سے آیودھا کی اور پرستان کر رہا ہوں اس میں جو ویشو ریکورڈ بنیں گے وہ سری رام جنم بھومی کی چھتر کو سمرپیت کروں گا پورے راستے بار پیدل ہے اور یہ ایک الٹرہ میں رہا ہے جس کا نام ہے رن فور رام جو سری رام جنم بھومی کو سمرپیت ہے ڈیلی پچاس کلومیٹر سے اوپر کور کرنے کی کوشش کروں گا جیسی بھگوان کی اچھے ہوگی ویسے ہوگا میں اپنے سبھی سناتنی بھائیوں کے ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے جو شری رام ہے اپنے جو رادے شری رام ہے اپنا جو سناتن دھرم ہے اس میں بھاونہ ہی رکھیں صد بھاونہ ہی رکھیں اور آپ ویشن کلچر کی بجائے اپنے آپ کو جانو آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کون ہیں اور اپنی جو پوروج ہیں اپنے سناتنی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں جب رام جنم بھومی کے لیے نیدی سمرپن ابھیان چل رہا تھا پورے بھارت ورش میں لوگوں نے ایک روپیہ سے لے کے ایک روڑ تک دان کیا کسی نے کچھ دان کیا کسی نے سونے کیٹ دی تو کسی نے چاندی کیٹ دی میں بینگے سپورٹس میں میں نے سوچا کہ میں سری رام جنم بھومی کو جو محنت آئے گی جو ولڈ ریکوڈ بنے گا سری رام جی کو سمرپیت کروں وہی میرے سمرپن ہوگا بھولا منا جی سے جو رن فر رام کا آیوجن کیا گیا ہے جس میں ہمارے پاس ایک الٹرا میراثن جو دور کا آیوجن کیا ہے جس میں نریندر جادر جی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ایک انٹرنیشنل ایول کے اثلیٹ ہیں جہاں سے انہوں نے بھولا منا جی سے آیوجہ جی تک انہوں نے پورا پیدل یہاں سے یاترہ کرنی ہے اور ہم نے صبح ان کو سمانت کیا ہے اور ہم دل کی گرہیوں سے یہ بولے بابا سے میندی کرتے ہیں کہ ان کو یہ اچھا پوری ہو یہ اچھی طرح سے یہاں سے جو میسیڈیل لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے چاروں دشاؤں میں رام جی کے نام کو روشن کرنا ہے گنگان کرنا ہے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے اشیرات لے کے جائیں گے اور ان کی جاترہ سفل ہوگی دنے والے دعورنات کے اسطان پر نریندر سنجی معارض جو نیشنل ایتھلیٹ ہیں یہ یہاں سے ران فار رام کا جو انہوں نے مشن رکھا ہے پورے ہندوستان کو جوڑنے کا تو رام جی کے نام سے یہاں سے دھوڑ لگائیں گے اور پچاس کلو میٹر ہر روز یہاں سے جائیں گے تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے تو اس سے جو آئے یوت کو پریغنا ملے گی اور اس اسطان کی ایڈورٹیز میٹوی ہوگی تو اس کے لئے ہم بہت مینے آبا دیں گے موسیقی موسیقی